اللہ علیہ وسلم میں جل 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 یہ آدمی بولنا ہے میں نے جل جملے آپ کے خبروں میں بیش کرنا ہے میں نے کہا شبانہ محسن وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک ہی مہینے میں ایک مہینے میں ایک ہی قرآن کو مختلف صورتوں میں نازل کیا اقلاق ہوئے اگر تمام سمائن کو گل گرمی نہیں لگ رہے تو میں تشریح کروں شبان کی پہلی کو اللہ نے اسمت کا قرآن شریکت و حسن کی صورت میں نازل کیا شبان کی دین کو اللہ نے صبر کا قرآن سردانِ کربلا کی شکل میں نازل کیا شبان کی چار کو وفا کا قرآن سرکانِ وفا کی صورت میں نازل کیا شبان کی ساتھ کو جزوی حسن کا قرآن شرادہ کا سر کی شکل میں نازل کیا شبان کی کیارہ کو حسن کا قرآن علی اکبر کی صورت میں نازل کیا اور شابان کی پندرہ کو غیبت کا قرار سرکار امام زبانہ کی شکل میں نازل کیا مردان والوں سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ ہمارے گھر کے بچوں کے رکھے ہوئے نام برائے نام ہوتے ہیں کیوں کہ ہم جب اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں تو ہماری مستقبل پر نگاہ نہیں ہوتی لہذا ہمارے دل میں جو نام آتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں جو نام آتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں یعنی ہمیں مستقبل کا نہیں پتا بچہ پیدا ہوا نام فاضل رکھ دیا بڑا ہو کر بچہ جاہل ہوا کیونکہ ہمیں بچے کے مستقبل کا نہیں پتا ہم غیب نہیں جانتے مگر جاگی گا چودہ کے گھرانے میں ایسا نہیں ہے اللہ چودہ کے گھرانے میں جسے جس نام کے لائق سمجھتا ہے اسے وہی نام دیتا ہے اللہ نے اس گھرانے میں جسے تاریف کے زیادہ لائق سمجھا اسے محمد کہہ دیا جہاں بلندی نظر آئی اسے علی کہہ دیا جہاں کوئی اور نمونہ نظر نہ آیا اسے فاطمہ کہہ دیا جہاں حسن نظر آیا اسے حسن کہہ دیا اور جہاں یہ سب کچھ اکٹھا نظر آیا اسے حسین بسم اللہ بسم اللہ نالا نالا حسین کی آمد پر بابادی بلند نالا ہنداری جتنے آپ آئے تھے اکلاق میں تو بچوں کا تحریب سفیر جاگنا گلنسل شہباز لوسری جگا میں نے کہا جہاں سب کچھ اکٹھا نمونہ بولو اسے بولو نہ سب بولو اسے حسین کہہ دیا عالمِ عرواح میں اللہ نے خضر فرد سبا لاکھ انبیاء سے کہا کہ کون ہے جو میرا دین دنیا میں پہنچائے بھی اور بچائے بھی میں نے بغیر تشریح کے بات شروع کی ہے میرے سامنے سامعین ہی تنے اچھے بیٹھے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ سب بولنا چانتے ہیں اور بولیے آج اللہ کے گھر کی خوشی ہے آج آنے والا محسین انسانیت ہے آج آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ میرے اور آپ کا وہ حسین ہے کہ جس کے بارے میں رسول سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی اور حسین کی محبت میں برگ کیا ہے تو نبی نے کہا تھا یاد رکھو علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے ہی انسان ہونا توجہ فرمائی ہے بسم اللہ توجہ فرمائی ہے اللہ توجہ فرمائی ہے بلکہ سگیہ کہا علی کی محبت کے لیے مومن ہونا ضروری ہے حسین کی محبت کے لیے میں سب ہاں بولیں دیکھیں تربار شاہ شمز ہے میرے بھائی غدن فر مہدیز صاحب اللہ امہ کی بلا طالب کے پارے میں یہ سب شہید کے فرزند ہے یہ لہور سے لائیو اس کبریج کے لیے آئے ہیں اور آپ کی اس وقت یہ جشن پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو دنیا والوں کو بتائیں کہ آج ملتان تربار شاہ شمز میں حسین ابن علی کی آمد بنا رہے ہیں جو آج خوش ہے وہی قیامت میں خوش ہے جو آج نراد ہے نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے اس لیے مولا آپ کو سلامت رکھیں بنا آپ کو سلامت رکھیں اور اتنا عظیم صدہ نبایا حسین نے جس کا میں پنمروں کی صدیاں گزر گئی ایک دن میں پورا کر کے دکھایا سمر کی سود کیا سر کرلی کیا رقم بس خان سر کو در پر بولایا مولا آپ کو سلامت رکھیں چار مشرے آپ نے پڑھیں چار میں بھی پڑھوں اگر ساری تبجھوں کریں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے سبھی ریویلہ جناب مینہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی یہ چار مشرے ہیں کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے جاگئے گا جسے سمجھ میں آرہا ہے وہ ضرور بولے گا میں نے کہا کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے ازگر سے حرمانہ کو ہرایا بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کر بنا رب سے برائے راز ملایا اللہ اللہ بسم اللہ سمجھ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں نہیں نہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں باچہ سب کی توجہ سب جاتے دوبارہ کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے ازگر سے حرمانہ کو ہرایا حسین بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کر بنا رب سے برائے راز ملایا جاگئے دیکھئے اتنا بڑا دن گزارا اور اتنی بڑی ریعت گزار رہے ہیں عالمِ عربہ میں اخلاق بائے عالمِ عربہ میں اللہ نے جب کہنا سب اللہ کمیہ سے کون ہے جو میرا دین بچائے میرا دین پہنچائے بلحسن جاگنا عزر صدیقی صاحب کو مولا شباہ کامل آتا فرمائے جو بیمار ہے مولا سکر کا صدقہ انہیں صحتے کامل آتا فرمائے جو بیولار ہے مولا سکر کا صدقہ سلطان کربلا کا صدقہ مولا اولا دن درینہ کا فرمائے میرے بھائی شباہ جیو صاحب کو بیٹھاتا فرمائے مزین بھائی کو اجنان زہدی کو مولا اولا دن درینہ کا فرمائے تو سب اللہ کم بیاں میں سے آدم سے ہی ساتھ تک ہر ایک نے کہا ہم تیرا دین پہنچائیں گے ہم تیرا دین پہنچائیں گے غلامہ در اسی بات کو سمجھنا یہ بات سمجھ میں آگئی تو میرا جشن پڑھنے کا بق سب پورا ہو جائے گا ضروری نہیں ہے کہ میں طبیل بات کروں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور آپ سے زیادہ میرا مزاج کون جانتا ہے کہ مجھے ادھر ادھر کی بات نہیں آتی چاہے جشن ہی کیوں نہ ہو میں نے اسی طرح پڑھنا ہے اور اسی طرح پڑھ کر آپ سے دعا لینے ہیں جارہ سب اللہ کمیہ میں سے آدم سے ہی سرکت ہر ایک نے کبھر وقتی خات تیرا دین پہنچائیں گی کونے سے آمنا کا لال ہوتھا میرا راہ کا نبی اٹھا میرا راہ کے آخر نبی نکر پروندگار میں ہو جو تیرا دین پہنچاؤں گا بھی تیرا دین بچاؤں گا بھی سب اللہ کمیہ جل کے نبی کے بات آیا کہ ہم سب پہنچائیں گے تو کیسے بچائے گا میں بھی شاید تمہاری طرح بچانے کا بات کرتا بچانے کا بات اس لیہ کیا میرے ساتھ میرا حسین جو ہے حید ملن کر کے حیداری توجہ ہے آپ سے کیا سب بھی توجہ کیا مالا آپ کو سلام رکھی کیا کہ میں نے دین بچانے کا شنیئے کہا نہیں نہیں ابھی آج سے زیادہ افراد بولیں میں جاتا ہوں کہ آج سب بولیں آپ کو ایک تو جشن اللہ کے گھر کے کچھ پھر آنے والا کوئی آمنے حسین جو علی کے گھر آیا دنیا بچانے کس کے گھر آئے تو فکر کرتی ہے یہ تو علی کے نہ نہ ابھی ابھی سب نہ رہے آپ جانتے ہیں آپ کتنی بڑی بادت کریں ایک تو آپ مولا کا جشن سنویں آپ کے اور میرے کاندے پر اللہ نے نا دو فرشتے مقرر کی ہوئے اچھا آپ بچہ بچہ جانتا ہے کام کیا کرتے ہیں ایک بولو چکتا ہی تھا نیکیا لکھتا ہے بولو برائی بھلے در چپ بھولے جو حقیقت ہے ایک نیکیا لکھتا ہے ایک گناہ لکھتا ہے ماسو پر باتے دونوں فرشتے بیعہ بچ بڑھ گئے مگر مصروف ایک رتا ہے ایک وقت میں ایک فارغ بیٹھتا ہے ایک وقت میں اگر یہ نیکیا لکھ رہا ہے تو گناہ بھلا چکا ہے میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ ہے جو زبان بھی رکھتا ہے جو ہاتھ بھی رکھتا ہے اور اس کا ہاتھ چودہ کی مدھا میں نہیں اٹھے گا یا چودہ کی مدھا میں یہ زبان نہ بولے ہو ہی نہیں سکتا میرا ذرا ساتھ تو دے فرمایے جب یہ نیکیا لکھتا ہے تو یہ گناہ والا چک جب یہ گناہ لکھتا ہے تو نیکیا والا چک آپ میں میرے جب دیکھنا ہے جب یہ نیکیا لکھتا ہے تو گناہ والا خاموش جب یہ گناہ لکھتا ہے تو نیکی ہوالا چھو سرکار ساتھی کی باز ایک بند آیا آکر کہنے گا مولا یعنی ایک وقت میں ایک فرشتہ مصروف ہوتا ہے امام نے کہا ہاں ایک مصروف ایک فارغ ایک مصروف ایک فارغ سائل نے ہاں چڑھ کے کہا مولا کیا کبھی دونوں فرشتے بھی اکتھے مصروف ہوتے ہیں کیا کبھی دونوں فرشتے بھی اکتھے مصروف ہوتے ہیں مولا نے کہا ہاں کئی مندبہ ہوتے ہیں مولا کب کب جب کوئی میرے دادا کی وزیلت پر خوش ہوتا ہے یہ نیکیہ نکدائیہ گناہ میں داتا ہے مل کے نانا مل کے بسم اللہ مولا سلام علیکم بسم اللہ مولا سلام علیکم بسم اللہ مولا سلام علیکم بسم اللہ مل کے مونٹ یہ دے رسول صاحب کو دس گیا ہے مل کے رسول اللہ بادشاہ ہاں حسین میرے اپنی بادشاہ ہے ہمارا حیدیث مل کے مل کے مل کے شاہد ملک صاحب شہید علامہ ناصر عباد صاحب کی اللہ کے بھائی ہمارے بھی اقیقی بھائی مولا آج کی رات کا صدقہ شہید علامہ ناصر عباد صاحب ذاکر احیبیت خضر فرگوندر صاحب ڈاکٹر طاہر کارمی صاحب اور جتنے علماء ذاکرین دنیا سے چلے گئے مالک ان سب کے درجات میرا ساتھ دیجئے گا بس میں بات کو سمیٹوں اور ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے کروں تو جو ہے فرمایا ہے میں دین بچانے کا وعدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ حسین نے حسین آنگے بڑا عالم ایرواح میں توحید سے مخاطبوں پر حسین نے کہا برودگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا جسے جرس میں بولنا آتا ہے اور جسے اس لبے کرمی نہیں لگ رہی آکر نظر مخاطبی اور لوگوں سے ہے بس میرا ساتھ دیجئے گا اخلاق بھائی کیا تھا برودگار میں تجھے تیرا کعبہ بچا کر دوں گا اللہ نے کہا تو میرا کعبہ بچائے گا حسین نے کہا ہاں پھر میں بھی تیرا خدا ہوں وعدہ کرتا ہوں تو میرا کعبہ بچائے گا میں بھی تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے چوبیس ہزار سال پہلے بناوں گا آئے 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 نانا جاگئے گا جاگئے گا کیا کہا تو مجھے میرا کعبہ بچا کر دے گا میں تیری زمین کربلا کو اپنے کعبہ سے شاید بھائی کتنے سال پہلے نہ سب بھولے اکلا بھائی آپ کی والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دھولا کہنے جا رہا ہے جو تلے بھی دنیا سے چلے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس لیے کہ آج جشن ہے جشن شہید آزم کا ہے اور جو ان کی محبت پر مردہ ہے وہ شہید ہے اس لیے میرا ساتھ دیجئے گا مکہ کی زمین نے اپنے اوپر فقر کیا بروردگان میرا بڑا فقر ہے کیا کہ مجھ پر دی رکھا ہے اللہ کیا بات ہے مکہ اپنا فقر واقع سکت بادے والے کیوں میرا بڑا فقر کہ مجھ پر دی رکھا ہے اللہ نے کہا تو نے فقر کرتے ہو کربلا کو نہیں دیکھا مکہ نے کہا دیکھا ہے مکہ دوسرہ تو میرا گھر ہے تو چھو اللہ نے کہا چھو بے شک دوسرہ میرا گھر ہے مکہ کربلا میں اس کا گھر ہے جس نے میرے گھر کو بچایا ہے نہ نزا کے با کیا کہا کربلا میں اس کا گھر جس نے میرے گھر کو سب بولیں گے تو نصفہ کا جس نے میرے گھر کو بچایا ہے جس نے میرے گھر بچایا ہے سہید بھائی چوتھے مولا کے پاس ایک بندہ آیا کہہ لے گا مولا ایک شخص مکہ جائے تو کیا سب ہے اب تمہیں آپ کی بات کیا بھی جا رہا ہے اور جو کربلا جائے سب بھائی تشریف بھائی ایک ایک سامے کی توجہوں کا تعلیم پھر میں جو مکہ گیا بولو سب اسے کیا سب ہے جو کربلا گیا اسے کیا سب ہے امام نے گھر سر جو مکہ گیا اسے ہی کچھ کھ سب ہے جو کربلا گیا اسے سلطناز کھ سب ہے نانا نانا بولو بولو تھوڑا سواب بولو جو مکہ گیا اسے ایک ہز کا سواب جو کربلا گیا یا رہاز نہیں بولیں گے تو آپ کب بولیں گے آج تو کربلا کو بسانے والا آیا دستے والا کو عرش کا زینہ بنا دیا تم نے حسین مردے کو زینہ سکھا دیا پھر میں جو مکہ گیا اسے ایک ہز کا سواب جو کربلا گیا اسے آپ میں سے بھی شاید کوئی حیران ہوا ہو وہ بھی حیران ہوا سائی مولا کیا گیا جونکی کہلے گا مولا ستر امام نے کہا حیران ہوگی کہلے گا ہاں امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار ہز جو آج بولیں گا وہ اسے سال کر بڑا انشاءاللہ جائے گا جو پیہ ہے وہ بار بار جائے گا جو نہیں گیا وہ صندگی میں ایک بار بنو جائے گا میرا ساتھ دینا امام نے کہا حیران ہوگی کہلے گا ہاں امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار ہز کہلے گا مولا ستر ہزار امام نے کہا ستر لاکھ ہز مولا ستر لاکھ کرمایا ستر کروڑ حز مولا ستر کروڑ فرمائے ستر عرب حج مولا ستر عرب ایمان کا جب وہ جب کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مزید قبول دھرے یانت کردے قبر حسین احسا حج ہے زبارہ بھی برزے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر اللہ 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 بسیلہ مر کے ناتی سے کربلا جانا ہے ملکے لگ بھائے 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 تباتیو ہے آپ صاحب جی بسونا تباتیو ہے ایدم کی اداوت وہ جہنم ہے کے دل پہ ہاں ایدم کی اداوت وہ جہنم ہے کے دل پہ کچھ اہلِ عمل آفد اعمال چھوک کے دل پہ ہاں ایدم کی اداوت وہ جہنم ہے کے دل پہ کچھ اہلِ عمل اپنے چھوک کے دل پہ رازت اہلی حسن کے دل پہ دیتے ہیں نبی کو کچھ مرک کے دل پہ کچھ بھوک کے دل پہ تباتیو ہے تباتیو ہے تباتیو ہے تباتیو ہے تباتیو فرمائی مولا آپ کو سلامت رکھیں عالی محمد آپ کو آباد رکھیں کچھ مان کر کھائیں تباتیو فرمائی اپنے کچھ مان کر کھائیں کھاتے سب ہیں اور کھاتے بھی حسین کا ہیں آئے 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 بولیے لالا آپ بولتے آئے گا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ برائے راست نیٹ کے ذریعے سے یہ جشن پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے انتیاز بھائی تمہج ہو ہے آپ سابن کی مزہین بھائی جا کیے گا میں نے کہا ساری دنیا کو پتا چل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ شاہد ملک صاحب یہ پہلا جشن ہے جہاں بانی گونیات مل رہی ہے ط اللہ ہم ہے سامین کو اپنے کعبہ سو چوبیس عدál پڑھیں چکے تو چھوڑ دو وہ آپ کے ٹھوڑ لے چوبیس عدál پہلے بناوں گا حسین کا پروردگاد سامین میں تجھے تیرہ خورآن بچا کر دوں جا اب میں دیکھنا ہے کہ کون کون کتنا بیدار بیٹھا ہے اب آپ سب ہی ختم ہو ہلکی ہلکی ہوا چڑھنے لگی ہے اسی ہوا کے دوش پر تو آپ کی آواز اس نربلا سے اس نربلا تک جانی ہے میرا ساتھ دیتی ہے یہ کہا کہا میں تجھے تیرا قرآن بچا کر دوں گا اللہ نے کہا میں بھی تیرا خدا ہوں تو میرا قرآن بچا کر دیکھا وعدہ ہو گئے دنیا میں جتنے حافظ ہوں گے جتنے کاری ہوں گے وہ قرآن پڑھیں گے مگر جسم کے ساتھ ملتان کے اندر تو میں تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ اگرہ جملہ نہیں سمجھے کیا کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر جسم کے ساتھ تو میرا قرآن بچا کر دے گا تو بعدہ ہو گیا جسم کربلا ہوگا آئے 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 بولو بولو جسم کربلا ہوگا دھڑ کربلا ہوگا سر شان بھی ہوگا مگر قرآن پڑھے گا بھائی جن ایک جملہ آپ کے لئے کہنا ہے اگر آپ توجہ کریں سب بولیں تو لطف آئے میرے بھائی کیسے دادوانہ سڑے کے آخری بندے تر جہاں تک آواز آ رہی ہے حسین تو مجھے میرا قرآن بچا کر دے گا تو سن لوگ قرآن پڑھیں گے مگر جسم کے ساتھ تو لوگ کے سنا پر بھی اندیازنے کی سابقی تاریخی بات کرنا چاہتا ہوں نہ کرتا مگر دنیا کے کونے کونے میں دیکھی جاری ہے اس لئے یہ تاریخی حقیقت ضرور پڑھوں گا فرمایا تو میرا قرآن بچا کر دے گا لوگ قرآن پڑھیں گے مگر جسم کے ساتھ تیرا جسم کربلا در شاہ در کربلا سر شاہ مگر پھر بھی قرآن پڑھے گا حسین ایک اور وعدہ ہو گیا مالک کیا میرا قرآن بچائے گا ہاں پھر سن وعدہ ہو گیا میرے قرآن کی زیارت میرے قرآن کی زیارت حرامی کر سکتا ہے تیری زیارت کو دربلا حرامی نہیں جا جسے بہت سمجھ میں آئیے آج ملے کر کے حیداری آپ کے کیا کہہ آپ کے کیا میں سوچا آپ نے بھائی 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 میرے بھائی بھائی دوستو کی حجازت نکی صاحب بھائی میرے آپ کو سنو حجازت نکی بھائی 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 تبجھو ہے آپ سنو ماشاءاللہ بھائی میں تبجھو ہے آپ سنو لوٹ لے دیا گیا تکے تو چھوڑ دوں ماشاءاللہ جاگے ایک سنوات بھائی 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 بسم اللہ آئیے جی جی میں جانتا ملکم جنا تبجھو ہے بھائی مرحبا 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 بولو کیا نا اچھا مجاہد قبضی صاحب کہ میں اس وقت یہاں پر بیٹھے کا فائدہ اٹھاؤ احرام توڑنا کیا ہے جو امام نے توڑا تب آپ پہ کعبہ کرتے ہوئے اگر کہت سکتا آپ کا ایک قدم پیچھے ہو جائے تو احرام توڑ گیا شاہد ملک صاحب شاہر اہل بیت ہیں آپ مولا کے مدہ خان ہیں مولا آپ کے زبان میں تاثیر اتا فرمائیں شہید کے بھائی ہیں ہمارے لئے آپ قابل احترام نہیں بلکہ واجب احترام ہے میرا ساتھ جیجئے کا حسین احرام کیوں توڑا ایک قدم پیچھے کیوں ہٹا ہے یہ بات آج کی ہے سننے کے لئے ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج وہ قریم اپنے قریم آیا دنیا میں آتے ساتھ ہی جس نے شفاہ کھانا کھولا پہلا مریض آرش کا تھا دنیا میں آیا تو پہلا مریض آرش کا دنیا سے جانے لگا تو آخری مریض آرش کا جو آرش کا تھا اس کا نام خود روز جو فرش کا تھا اس کا نام اور اور دونوں ہی تکپر کے مارے ہوئے تھے آئے 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 گلل حسین جھاگنا جھاگنا بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا نمبر اپنے بھائیوں کے حوالے کروں حسین نے حج کا عمرہ میں تبدیل کیا کیوں یزید نے میں رکا اس لئے تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں کہ جو تبرہ کرتے ہیں ویسے تو قاسم نفیش صاحب شاید بھائی جانتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں مولانا امیر افسر راکٹ صاحب کہنے کہنے سر صاحب ان کا ایک جملہ ہے وہ مجھے جتنا سرائی کی میں آتا اتنا اس میں پڑھ دیتا ہوں جتنا اردو میں آتا ہے تو میں سرائی کی اردو مکس کر کے وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ لانت کریا کرو تبرہ کریا کرو انہوں نے کہا کر دو تو ٹھیک ہے نا بھی کرو ہاں سن لو ابھی یہ بھی سوگو انہوں نے کہا لانت کرو آل محمد کے دشمنوں پر ٹھیک ہے نا بھی کرو تو ضروری نہیں ہے کہ تم کرو گی انہوں نے کہا لانت کو پتا ہے میرا میرکہ کھاں ہے توجہ ہے بھائی توجہ ہے بھائی انہیں تھکے تھے سور کو پڑھنے والے سارے آباب نشیب فرمائے یہ تمہیں اپنے بھائی حضرت بخاری صاحب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لئے حاضر خدمت ہو میں خود بانی ہے جشن کی حیثیت زیاد المولا میرے بھائی حضرت صاحب ان کے برادران ان کے ساتھ جس جس نے اسے جشن میں حصہ لیا میرے بھائی مزید اشباق جیو صاحب انتیاز صدیق صاحب آن کارز مزرمائے سب کی توفیقات میں دعا پر آئے یزید نے اپنے دربار میں تین مختلف گروپ بلا ایک کو بلا کے کہا حسین کر رہے ہیں توافِ کعبہ اسے بھی بات چھوڑ دے گی حسین کر رہے ہیں تبجھو ہے یہ سارے گنے میں ہیں میرے تبجھو ہے جاگئے گا حسین علیہ السلام کر رہے ہیں توافِ کعبہ ان کا تم توافِ کعبہ کے دوران حسین کو قطر کر دو تاکہ کربلا جانے کی نوبر نہ آئے دوسرا گروہ مولادہ بلایا وہ سے کہا جب یہ حسین کو قطر کر دے تو تم ہی نہیں قطر کر دے تاکہ بتائی نہ چلے کہ قاتل کون تھا اتنی دادات میں آباب تشریف فرمائے سب سلطان کربلا کی آمد پر خوش ہے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سبائی غوی حسین کی اس نے دوسرے گروہ کو کہا کہ تم حسین کو قطر کرنے والوں کو قطر کر دینا تاکہ قطر کا بتانا چلے تیسرا گروہ بلا کر کہ جب یہ اپنا کام انجام دے دے مضحین بھر لسلے گا وہ جگہ یہ اپنا کام انجام دے دے جاگنا اپنا کام انجام دے دے تو تم یہ کہہ کر کعبہ سے دور لگانا کہ حج ساکت ہو گیا حج ختم ہو گیا جہاں نبی کے نوازے کو آمان نہیں وہاں حج کرنے کا کیا فائدہ اس میں میں میرے ایک وقت میں دو کام ہوں گی حسین بھی مارا جائے گا اور قیامت تک کہیے حج جیسی نعمت بھی ختم ہو جائے گی مگر سلطانِ کربرا نے اپنا ایک قدم پیچھے ہدایا اعلام دوڑا حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے قیامت تک حج جیسی نعمت امتِ مسلمہ کی گود میں ڈال دی تو اب ہمیں یہ جملہ کہنے کا حق ہے کہ جس کا حجتہ ہوا قدم حج مچائے اس کا بردہ ہوا قدم کیا کہے گا اللہ اللہ حاج ملن کر کے بڑی ملوانی مولا آپ کو سلامت رکھیں آلِ محمد آبا رکھیں جس کا ہڑتا ہوا قدم حج بچائے اس کا بڑتا ہوا قدم کیا کرے گا کہے دو بار جہاں سے شروع کی مہینکہ آج کا جیسن کا اقتدام کرو اپنے باقی پڑھنے والوں کو وقت دو جس کا ہڑتا ہوا قدم حج بچائے اس کا بڑتا ہوا قدم کیا کرے گا حق یہی ہے کہ شاید بھائی جس کا ہڑتا ہوا قدم حج بچائے مولا رکھنے بھائی اس کا بڑتا ہوا قدم بنجر زمین کو مولا بنا دے ہائے 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 بڑی ملوانی بنجر زمین کو بھائی کائن آج میں دو بھی مولا ہے نا یا آج مولا سفیر بھائی قبلہ یا حسن بھائی کربلا مولا آپ سلطان کربلا کے نام کا شرابی کراتے ہیں جشن بھی کراتے ہیں حسین کریم کربلا آپ کو کسی شہے کی کمی نہ دے میرا ساتھ دیجئے گا یا آرش مولا جو کربلا گئے ہیں وہ جنتے ہیں وہاں ایک دروازہ ہے قبل حسین حرم میں باب سدرہ سدرہ عربی میں کہتے ہیں بیری کے تر چھوڑ دی با دعا آج کے جشن کی آخری با باب سدرہ بیری کا درخت یعنی بیری کے درخت والا دروازہ کیوں جابر بن عبداللہ انساری نے یہاں پر درخت لگایا تھا تاکہ قبر حسین کی نشاندہ ہی ہو جائے بات سمجھا گئے اب سننا محراج سے رسول واپس آج اضحاب نے پوچھا سرکار محراج میں کیا ہوا کا اٹھارہ آدھار رازوں پر بات ہوئی تھی شبہ محراج جب میں اور جبرائیل گئے تو مقام سدرہ پر جبرائیل لو گیا میں آگے چلا میں نے جبرائیل سے کہا آگے چلا اس نے کہا بس سدرہ میری ہاتھ ہے یہ گھر کی ہاتھ ہے اندر گھر والے جاتے ہیں بات میں نے کر دیم بات میں نے کر دیم وہ لکھتو میں نے جبلا کہنا ہے اور آپ سے بات دیم پر میں یہ سدرہ ہے یہ میری ہاتھ ہے اس سے آگے میں جاؤں گا اندیار صدی کی ساتھ آپ کاروان لے کر جاتے ہیں مولا اسی طرح آپ لے جاتے رہے کاروان اور سالار بن کر لوگوں کو قبر حسین کی زیارت کراتے رہے میرا ساتھ دیجئے گا ہزاروں کا اجتماعیاں کھڑا ہے آج کی رات میں یہی جھوڑی پھیلا کر جوہ مانگتا ہوں کہ آج کے اس جلسن کا صدقہ مولا آپ کو کچھ دے نہ دے آپ کے مقدر اور آپ کی نسل میں سیارت حسین ضرورت دی کربلا کی زباری ضرورت دی جو کربلا جانا چاہتا ہے مولا ساتھ دی رسول نے کہا صدرہ کو جبرہیم رو گیا میں آگے گیا میں نے کہا چل اس نے کہا بس میری یہی آگا آگے گھر والے جاتے ہیں یہ میری آگے ہیں رسول خیقت چلے گئے ادھا باپس مجھے مگویاں کرنے لگے اللہ جانے صدرہ سے آگے کیا تھا جو جبرہیم رو گیا رسول چلا گیا اللہ جانے افتیاد بھائی صدرہ سے آگے اخلاق بھائی کیا تھا جو جبرہیم رو گیا رسول چلا گیا اسی بزوں میں جابر میں عبداللہ انسانی بھی بیٹے تھے انہوں نے کہا روک جاؤ جب وقت گزرنے کا ایک وقت آئے گا میں بتاؤں گا کہ وہاں صدرہ کے آگے کیا تھا قبر حسین بڑھ گئی جابر حسین کی دری کا پہلا دوار بنا جابر نے قبر حسین سے چودہ قدم کے پاسلے پر ایک صدرہ کا بیوی کا طرح لگایا اور دنیا کو کہا اب بتا چلا وہاں بھی صدرہ سے آگے حسین ہے یہاں بھی صدرہ سے آگے اس لیے وہ آج مولنا ہے یہ کر بڑا مولنا ہے بس میں شاید بھئی آج کے جسل کے اختتام افتخار عارف صاحب کے چار مصروں پر کرو کیوں حسین بھا اس لیے کہ اتنی تعداد میں بیٹھیں اور دربار شاید شمس رات کے اس پہر میں اتنی تعداد میں میری ماں بہنیں میرے بھائی دوست عباب بزر علماء زاکرین وائزین بیٹھیں کیوں بیٹھیں پتا تو چلے دنیا کو کہ آج کون آیا وہ حسین آیا کہ جس کے بارے میں افتخار عارف نے کہا شرف کے شہر میں لو چلی دے گا لو چلی دے گا چھوڑ دی بار نہ بھی بولیں تو میں دعایا یہ بھی سورے پڑھا ہوں شرف کے شہر میں خیصر بھائی شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے اگلے اس میں حسین کا ہے آپ بولیں تو لطفہ گا شرف کے شہر میں ہر بامو در زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر نہیں نہیں تو بولے ہم کیوں بیٹے ہیں شرق کے شہر میں ہر بامو در حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے حضور شاہبہِ معشر علی کہیں یہ شخص کناکار بہت ہے مگر حسین کا اللہ علیہ اللہ البلاغ